فرمایا النظر الہ وجہک آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا مجھے دنیا و معافیہ سے زیادہ پسند ہے اور پھر اللہ نے بھی کیسا کرم کیا ابو بکر کے زوک کی کیسے تسکین کی اللہ نے کہ ہجرت کے سفر میں تین راتیں غار میں اپنی گود میں سلائے بیٹھے ہیں اللہ کے محبوب کو فقام ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے وفاؤں کا بادشاہ وفاؤں کا بادشاہ جب ہر طرف سے انکار ہو رہا تھا صدیق اکبر نے اقرار کیا وفاؤں کا بادشاہ جب ساری دنیا سوشل بائی کاٹ کر رہی تھی رحمتِ عالم سے صدیق اکبر نے ایسار کا میار قائم کر دیا جب پتھر پھینکے جا رہے تھے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے لیکن ابو بکر میں رب وہ یار ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ حشر میں اللہ ادا کرے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اکھڑے ہوئے عرض کیا اللہ کے معبوب مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں مجھے بھی تین چیزیں بہت پیاری لگتی ہیں فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم نے اپنے خیالات میں تین پسند دیدہ چیزیں تلاش کرنا شروع کی کہ ابو بکر نے جب حضور کے بعد اپنی پسند کی تین چیزیں بیان کرنی ہے تو ہم بھی کریں اور فاروقِ عاظم فرماتے ہیں میری خواہش تھی کہ پیغمبر کے بعد میری پسند سب سے آلہ ہو افضل ہو لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آقا کی اشارے پر جب تینوں چیزیں بیان کی ہیں تو صحابہ کرام اللہ اکبر کے کرمان گئے کہ پیغمبر کے بعد ابو بکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا سرکار عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے عرض کیا ان نظر الا وجہک آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا دنیا وما فیہا سے زیادہ پسند ہے اب اس کا مقابلہ کون کرے ان نظر الا وجہک محبوب کے چہرے میں کتنی کشش ہوتی ہے یہ کسی چاہنے والے کا دل جانتا ہے پھر جب محبوب ہو محمد عربی جیسا اور چاہنے والا ہو صدی کے اکبر جیسا فرمایا ان نظر الا وجہک آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا مجھے دنیا وما فیہا سے زیادہ پسند ہے اور پھر اللہ نے بھی کیسا کرم کیا ابو بطر کے زوک کی کیسے تسکین کی اللہ نے کہ ہجرت کے سفر میں تین راتیں غار میں اپنی گود میں سلائے بیٹھے ہیں اللہ کے محبوب کو ابن حجرس قلامی لکھتے ہیں ابو بطر کی گود میں رحمت اللہ العالمین کا چہرہِ انور ایسے لگتا تھا کہ ان القرآن یفتہو فر رہل جیسے رہل میں قرآن کا نسخہ کھلا ہوا ہو اور صدی کے اکبر نے اس عاشقِ صادق نے تنہا یہ نظارے حاصل کیے کبھی کبھی کیسی جد میں فاروقِ آزم صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سے عرض کیا کرتے تھے میری ساری زندگی کا جہاد لے لو ساری زندگی کی ریاضت لے لو ساری زندگی کی نوافل لے لو ساری زندگی کے صدقے لے لو ساری زندگی کی خیرات لے لو ساری نیکیاں لے لو اور ہجرت والی رات میں غار میں جو تین راتیں جو تُو نے اللہ کے معبوب کے ساتھ گزاری ہیں وہ مجھے دے دو صدی کے اکبر فرمایا کرتے تھے عبو بکر یہ تو اللہ کی تقسیم ہے وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے آپ کہتے ہیں اگر ساری کائنات بھی مجھ سے سودا کرنا چاہے ساری کائنات کہے کہ عبو بکر خوبیہ تُو لے لے اور وہ ہمیں دے دے تمہیں ہجرت والی رات میں غار کی خلوتوں میں گزری ہوئی تین راتوں کا ایک لمحہ بھی کسی کو نہ دوں نظر الا وجہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا دنیا ومافیہ سے زیادہ پسند ہے وانسا کو مالی ایفاق مالی الا امریک آپ کے حکم پر آپ کی منشاہ پر اپنا سب کچھ لٹا دینا بھی بہت پسند ہے وَأَيَّكُونَ بِنْتِ فِي بَيْتِكَ اور میری بیٹی کا آپ کی رفیقہ حجات بن کر رہنا بھی مجھے بہت پسند ہے مجھے آپ کا سسر کہا جائے آپ کو میرا داماد کہا جائے یہ نسبتیں اور قسمتیں بھی بہت پسند ہیں بازی تو جیت لی پہلا نمبر تو لے لی عاصب دی کے اکبر نے